سر انہوں نے آپ سے میں ابھی دیتا ہوں آپ کو دیتا ہوں میں ان کی بڑھتے ہیں سوال لگے ہوں شکریہ چیرمین صاحب چیرمین صاحب ایکس پاتہ سے میرا تعلق ہے اور آئے روز فاتہ میں جو دشتگردی ہو رہی ہے آئے روز وہاں پہ مشہران عوامی نمائندے سوشل ورکر کو قتل کیا جاتا ہے آج دو دن پہلے بھی خلیل جبران کو شہید کیا گیا جو علاقے کے سارے عوام سراپہ احتجاج ہیں وہاں پہ بیٹے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے یہاں پہ امن لانا کیا اداروں اور اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں یہاں اداری اس لیے بیٹے ہیں کہ یہاں پہ رجیم چینج کراؤ یہاں پہ ایک حکومت کو گراؤ دوسرے کو بناو بجٹ میں سارا پیسہ لے کے جاؤ کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہاں پہ امن قائم کر سکے وہاں پہ ان قبائلوں کو جو آئے روز قتل کیا جاتا ہے وہ اس کو تحفظ دے کیا ہم کس کے اثرے وہاں پہ بیٹے ہیں ہم نے تو اس ملک کیلئے قربانیاں دی ہے نہ وہاں پہ مشر بچا ہے نہ وہاں پہ سیاسی بندہ بچا ہے آئے روز وہاں پہ شہید کیا جاتا ہے سارے لوگوں کو لہٰذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں تحفظ دے ہمارے وہاں پہ جتنے مشران رہتے ہیں اس کو تحفظ دے یا اگر ہم پاکستانی نہیں ہیں تو ہمارا پیسلہ کروائے ہم کئی سالوں سے بیاثرہ بیٹے ہیں کبھی آپریشن ہوتا ہے کبھی ڈرون اٹیک ہوتا ہے کبھی وہاں پہ مشران کو قتل کیا جاتا ہے لہٰذا حلیل جبراہ کو پوائنٹ آگیا تینکیو جنہوں نے کبھائی آوان کی نمائدگی کی ان کو تحفظ دینا ان کے بچوں کو تحفظ دینا تینکیو جی ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ